اللہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر انداز کرتے ہیں وہ عورت دوبارہ آواز دیتی ہے حضرت سیدنا ابو قدامہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں فرماتے ہیں کیا بات ہے وہ عورت کہتی ہے کہ آپ نے جو ہے کل جو ہے جیہاد کی ترغیب دی تھی میں آپ کے پاس یہ چیزیں لائی ہوں ایک خط اس نے دیا اور ایک پھیلی دی اور روتی بھی وہاں سے چلی گئی بلکہ امام ابن نحاس نے ان ساری روایتوں کو میں نے جو ابھی عرض کی مشارول انوار میں نقل فرمایا امام ابو نحاس نمشقی نے اپنی کتاب مشارول انوار جو جیہاد کے فضائل پر آٹھویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں آٹھویں صدی ہجری کے عالم ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں ان روایتوں کو جمع کیا ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی کے والد ماجد سے منصوب ان کی جانب ایک منصوب کتاب میں پڑھا کہ ایک شخص تھا جو یہ دعا کرتا تھا کہ اللہ تو مجھے آسان موت عطا فرمانا تو مجھے موت کی تکالیف سے محفوظ فرما دینا تو مجھے موت کی تکالیف سے دور رکھنا فرماتے ہیں کہ جب اس کا انتقال ہو گیا کسی نے اسے خواب میں دیکھا پوچھا اللہ تبارک و تعالی نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا اور تیری موت کیسے باقی ہوئی تو اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا ہوا یوں کہ ایک موقع پر جب میری موت کا وقت آیا میں سیر کرنے کے لیے ایک باغ میں پہنچا جب باغ میں پہنچ گیا تو وہاں مجھے نین آ گئی میں سویا اور کافروں نے کافروں کا ایک گروہ وہاں پہنچا اور مجھے سوتا وہاں دیکھ کر انہوں نے مجھے قتل کر دیا جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو جنت پہ پایا اسے پتا بھی نہیں چلا اسے قتل کر دیا گیا اسے شہید کر دیا گیا جب اس کی آنکھ کھلی تو کہتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو جنت پہایا یہ اللہ کے راستے میں قتل ہونے والے جو لوگ ہیں ان کا مقام و مرتبہ ہے کہ موت کے وقت ان کو ذرہ برابر تکلیف کا احساس نہیں ہوتا اگر ہوتا بھی ہے تو نہایت معاملی سے تکلیف کا احساس ہوتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بلکل نہ گھبرائیں جان کا نظرانہ راہ خداوندی میں پیش کرنے سے بلکل نہ ڈریں ہاں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حوصلہ عطا فرمائے ہمیں حمد دے ہمیں صبر دے اور استقامت عطا فرمائے توفیق بھی اسی کی طرف سے ہوتی ہے جب اسی کا حکم ہوتا ہے تو بندے کے دل میں ارادہ پیدا ہوتا ہے خیال پیدا ہوتا ہے تو اس سے بھی دعا کرنی ہے کہ مولا ہمیں اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرمائے ہمیں اپنے راستے میں قتال کی سعادت مندی عطا فرمائے ہمارے اصلاف کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا شوق جہاد کیسا عظیم تھا امام نحاس نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن حضافہ صحمی رضی اللہ تعالی ایک جلیل القدر صحابی تھے ایک موقع پر رومیوں سے قتال کے دوران کافروں نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو قید کر لیا قید کرنے کے بعد ان کو جو ہے رومی پکڑ کر اپنے بادشاہ کے پاس لائے بادشاہ نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو الگ الگ مقام پر قید کر دیا حضرت عبداللہ بڑے خوبصورت بڑے وجیح تھے تو بادشاہ نے ان کے ساتھ خصوصی برطاو اختیار کیا اور ان کو ایک الگ کمرے میں قید کر دیا کئی دن ان کو قید میں رکھا گیا بھوکے پیاسے تھے جب کئی دن گزر گئے تو بادشاہ نے چونکہ نصرانی تھا وہ عیسائی تھا اس نے شراب اور خنزیر کا گوشت جو ہے قیدیوں سے کہا کہ عبداللہ کے پاس لے جاؤ اور کہو کہ یہی تمہارا کھانا پانی ہے سپاہی جو ہے حضرت عبداللہ کے پاس شراب لے کر گئے اور سور کا گوشت لے کر گئے لحم خنزیر لے کر گئے اور ان کے سامنے رکھ دیا حضرت عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کی طرف نگاہ بھی اٹھا کر نہیں دیکھتے خانہ تو در کنار اس کی طرف نگاہ بھی اٹھا کر نہیں دیکھی بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ کئی دن گزر چکے ہیں بھوک اور پیاس بڑی شدید ہوگی لیکن اس کے باوجود عبداللہ بن حضافہ نہ تو شراف کی طرف توجہ کر رہے ہیں نہ ہی خنزیر کے گوشت کی طرف توجہ کر رہے ہیں بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کے ذریعے ان کو بلوایا ان سے پوچھا کہ تم نے یہ گوشت کیوں نہیں کھایا تم نے شراب کیوں نہیں پی آپ نے فرمایا کہ اگرچہ کافی دن گزر چکے ہیں اور میرے لئے چیزیں کھانا مباہ ہو چکی ہیں جان بچانے کے لئے ان چیزوں کا میں استعمال کر سکتا ہوں لیکن میں تجھے خوش ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتا اگر میں ان چیزوں کا استعمال کر لیتا تو تو خوش ہوتا کہ میری تدبیر کارگر ثابت ہو گئی میں نے ایک مسلمان کو خنزیر کا گوشت کھلا دیا میں نے ایک مسلمان کو شراب پلوا دی میں تجھے خوش ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتا بادشاہ غصہ ہو جاتا ہے جلال میں آ جاتا ہے پھر خید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے کچھ دنوں بعد ان کو نکالا جاتا ہے اور نکالنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ اے عبداللہ تم جو ہے نصرانیت قبول کر لو بادشاہ کہتا ہے کہ اگر تم نصرانیت قبول کر لوگے تم عیسائی بن جاؤگے تو میں آدھی سلطنت تمہیں دے دوں گا اور اپنی بیٹی کا نکاح بھی تم سے کر دوں گا تمہیں اپنا داماد بنا دوں گا اور آدھی سلطنت تمہارے حوالے کر دوں گا حضرت عبداللہ بن حضافہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر تو پوری دنیا کی بادشاہی مجھے دے دے تو بھی ایک لمحے کے لیے میں اپنے دین سے دور نہیں ہو سکتا ایک لمحے کے لیے اپنے دین کو ترک نہیں کر سکتا بادشاہ اور غصے میں آ جاتا ہے اور جلال میں آ جاتا ہے اور غزبناک ہو جاتا ہے اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ انہیں صلیب پر لٹکا دیا جائے اور ان کے جسم کو اور ان کے ہاتھ اور پیر کو جو ہے کیلوں سے نقصان پہنچا جائے کیل سے اس پر ضرب لگائی جائے بادشاہ کی سپاہی بادشاہ کے حکم سے حضرت عبداللہ بن حضافہ کے ہاتھوں کو اور پیروں کو کیلوں کے ذریعے چھیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس وقت بھی بادشاہ کہتا ہے کہ عبداللہ تم جو ہے نصرانیت قبول کر لو ان ساری تکلیفوں سے بج جاؤ گے ان ساری عذیتوں سے بج جاؤ گے حضرت عبداللہ فرماتے کہ خدا کی قسم ایک لمحے کے لیے مدین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ترک نہیں کر سکتا تو بادشاہ جو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ڈر نہیں رہے ہیں ان کے اندر خوف پیدا نہیں ہو رہا ہے اس نے کہا کہ ایک بہت بڑی آگ جلائی جائے اور اس میں بہت تیل گرم کیا جائے اور کہا حضرت عبداللہ کو پیش کیا گیا اور ایک دوسرے صحابی رسول جو ان کے ساتھیوں میں سے تھے اس کھولتے ہوئے تیل میں وہ دوسرے صحابی رسول ڈال دیے جاتے ہیں وہ مقام شہادت پا جاتے ہیں تیل میں ڈالنے کی وجہ سے ان کے جسم کا گوشت گل جاتا ہے ان صحابی رسول کی ہڈیاں چمکنے لگتیں اور پھر کہتا ہے کہ عبداللہ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو ایسا ہی دردنات انجام تمہارا ہوگا آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک لمحے کے لیے اپنے دین کو ترک نہیں کر سکتا پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ کو رسی میں باندھ کر دیکھ کی طرف وہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں جب وہ تیل کے بلکل قریب پہنچ جاتے ہیں دیکھ کے مو پر جب بلکل پہنچ جاتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے رونے لگتے ہیں بادشاہ خوش ہو جاتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ عبداللہ پر موت کا خوف غالب آ گیا ہے اب یہ شاید میری بات مان لیں گے وہ حکم دیتا ہے کہ ان کو اوپر کھیچا جائے حضرت عبداللہ بن حضافہ کو اوپر کھیچا جاتا ہے بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے بادشاہ پوچھتا ہے کہ عبداللہ موت سے ڈر گئے آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم ایک لمحے کے لیے بھی میرے دل میں موت کا خوف نہیں آیا میں تو اس لیے رو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایک جانتہ فرمائی ہے کاش میرے بال بال میں جان ہوتی اور میں اپنی ساری جانوں کو اپنے رب کی رضا کے لیے قربان کر دیتا میرے بال بال میں جان نہیں ہے اگر میرے بال بال میں جان ہوتی تو میں اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے بال کے اندر موجود ہر جان کو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے قربان کر دیتا پادشاہ یہ جواب سنتا ہے تو حیرت زدہ ہو جاتا ہے ششدر ہو جاتا ہے تاجب کا مجسمہ بن جاتا ہے یہ کیسے جیالے ہیں کہ اپنے دین سے برگشتہ نہیں ہوتے موت کا ڈر ذرا برابر ان کے دل کے اندر موجود نہیں ہے تو پھر وہ ہار جاتا ہے بادشاہ ہار جاتا ہے اس نے کہا کہ عبداللہ ٹھیک ہے تم میرا دین قبول نہیں کرتے میری ایک بات مان لو حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ کیا اس نے کہا کہ اگر تم میرے ماتھے کو بوسا دھو گے تو میں نہ صرف تم کو بلکہ تمہارے سارے ساتھیوں کو آزاد کرنوں گا آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ کام میں کر سکتا ہوں فیہاتے سیدنا عبداللہ بن حضافہ اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لئے اپنے ساتھیوں کی جان بچانے کے لئے حضرت عبداللہ بن حضافہ جو ہے بادشاہ کی پیشانی پر بادشاہ کے چہرے پر جو پوسا دیتے ہیں بادشاہ بھی اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے آپ کو اور آپ کے سارے ساتھیوں کو رہا کر دیتا ہے ان کی غیرت ایمانی نے ان کے جذبہ ایمانی نے نہ صرف اسلام کی عظمت کو بلند کیا بلکہ ان کے جو ساتھی تھے اور ان کے جو رفقہ تھے ان کی جان بچانے کا ذریعہ بھی بن گیا میمارے ملے شینل پر تو اسے آپ ایک لائک دے دیجئے ایک لائک کا ایک نشان ہوتا ہے نیشے کی طرف تو جب آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب جو ہے اور آگے اس بیان کو فارورڈ کرتا ہے جو پوری دنیا میں الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ اس عظیم نیکی میں آپ شریک ہو حضور خطیب برقاتی خلیفہ مہدیس قبیر حضرت علامہ وقر حیمد رجی صاحب قبلہ کے ملفزات سے ہم ہمارے قلوب کو منور کر رہے ہیں تو ان سنہری باتوں کو ان قیمتی باتوں کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں آپ لائک ضرور کریں اور کمنٹ کریں گے تو اور بھی زیادہ بہتر بات ہوگی تاکہ دنیا کے اور بھی دوسرے ہمارے جو اسلامی بھائی مسلمان ہیں ان تک یہ پروگرام پہنچے تو صرف کچھ